سلوشنس آف سولیڈز این لیکوڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لیکوڈ کوئی بھی لے لیتے ہیں اور اس کے اندر کسی بھی سولیڈ کو ڈیزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اگر ہم ایک بیکر لے لیں فل آف ووٹر ہمارے پاس موجود ہو جیسے کہ یہ ہے صحیح اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم کچھ سینڈ لے لیں یا ہم کچھ سوائل کے پارٹیکلز لے لیں یا ہم ایسا کریں کہ کچھ جو ہے اس میں سٹونز وغیرہ لیں اس طرح سے ہم نے اگر بیچ میں رکھیں تو کیا ہوگا وہ اس میں ڈیزولف نہیں ہوتے اس کا مطلب کیا ہے وہ جو سولیڈ ہم نے بیچ میں اس طرح سے ہم نے رکھے تھے سٹونز رکھے تھے وہ اس میں ڈیزولف نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ سلوشن نہیں بن رہا سلیوٹ ہم نے کیا use کیا سٹونز وغیرہ پتھر وغیرہ جو ہم نے بیچ میں ڈالے ہیں اور سولونٹ کیا ہے کیونکہ سولونٹ کی اماؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ سولونٹ ہے یعنی کہ ہمارے پاس water جو ہے وہ سولونٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے اور سلیوٹ کیا ہے جی یہ stones وغیرہ جو کہ ہم کیا use کر رہے ہیں یہاں پر کم اماؤنٹ میں use کر رہے ہیں اس لئے جو جیس کم اماؤنٹ میں ہمارے پاس use کی جارہی ہوتی ہے components ہوتے ہیں دو basically تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ جیسے سٹونز ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سلیوٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر عملک دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سلیوٹ ہے اور جبکہ یہ ووٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی سولونٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان دونوں کمپننٹس کو کمبائن کرنے سے ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے جی سلوشن بن جاتا اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ اس طرح سے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں homogenیس لی کوئی بھی چیز ہم بیچ میں اس کے پانی کے ڈالتے ہیں یا کوئی بھی ہم solvent جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی homogenیس solution بن گیا ہے homogenیس ہمارے پاس solution کب بنتا ہے جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایک particle جو solute کا تھا اس نے solvent کے particle کے ساتھ ہر ایک particles کے ساتھ اچھے طریقے سے bonding منا لی ہو اور اس کا ہم کوئی بھی چھوٹا سا پارٹ لینا تو ہمیں بالکل اس بڑے پارٹ کی طرح رپیزنٹ کریں یعنی کہ ایک جیسے یک جان ہو جائے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نوملی جو گھر میں لیتے ہیں table salt ہمارے پاس موجود ہوتا ہے NACL ہم وہ لے لیتے ہیں یا پھر ہم ایک شوگر کی کرسٹل لے لیتے ہیں جو ہمارے پاس سکروز ہوتا ہے یا ہم کوئی اور بھی اس طرح کی شوگر دیفرنٹ قسم کی ہمارے پاس شوگر جو ہیں وہ آویلیبل ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ جو table salt ہے ہم اگر اس کو ڈزولف کرتے ہیں اس پانی کے اندر اب کیا ہوتا ہے اگر اس کو میں اس کے بیچ میں ایڈ کر دوں تو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہمارے پاس جو ہیں اس کے اندر موجود جو ہر ایک ایٹم ہوتا ہے جس طرح سے اس کی اگزامپل اگر ہم شوگر کے حوالے سے سمجھ لیں تو وہ ہمیں تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھ آتے گا جیسے میں ڈیفرنٹ یہ پارٹیکلز لے رہی ہوں کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس کوئی بھی اگر کرسٹل لیٹس موجود ہے یہ جو اچھے طریقے سے اس کی ارنجمنٹ موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹل کرسٹل لیٹس ٹھیک ہے کرسٹل میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں لیٹس ٹھیک ہے اور یہ موشلی آئینک کے کیس میں بنتی ہے لیکن شوگر کے اگر میں بات کر رہی ہوں یہ جنرل میں نے کسی بھی کرسٹل لیٹس کو اٹھا لیا اور اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو کہ کس نیچر کا ہے جی آئینک ان نیچر ہے ٹھیک ہے آئینک اس کی جو ہے ساری کی ساری نیچر ہوتی ہے یعنی کہ آئینک نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ایک یہ جو اورنج جو ہمیں پارٹیکل نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں ہمیں یہ گرین کلر کے ھیک گرین کل ھیک highlighting応رہ تو ہمارے پاس آئینپ دوڑی دفرین ٹoqu ہمارے پاس پریزند ہے ہیں آئینٹ کے درمیان اٹریکشن کی ھیک ہوتی ہے یہاں میں لکھتی ہوں یہ کس کے between ہوتی ہے جی یہ between ہوتی ہے two ہمارے پاس different ions ہوں ان کے درمیان میں ہوتی ہیں at least two different ions ہمارے پاس ہوں گے basically ہمارے پاس ایک positive ion ہوتا ہے اور ایک negative ion ہوتا ہے two different ions کے درمیان میں attraction کی جو forces ہوتی ہیں ان کو ہم electrostatic forces کہتے ہیں یہاں پر different ہم لکھتے ہیں different ions ان کے درمیان میں present ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے positive ion میں یہاں پر بریکٹ میں لکھ دیتی ہوں اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو لکھتی ہوں آئین اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نگریو آئین اب ان دونوں کے درمیان میں بہت اچھے طریقے سے بائنڈنگ اس طرح کی فورسز آویلیبل ہوتی یہی وجہ ہے کہ کرسل لیٹس بہت ہی ایک خوبصورت ارینجمنٹ میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا خاص سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے اب کیا کہتے ہیں ہم جیسے ہی واتر کے اندر ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے پاس ایک کرسل لیٹس ہو یا ہمارے پاس تیبل سالٹ ہو یا ہمارے پاس تیبل شوگر ہو شوگر ہو کوئی بھی ہمارے پاس اس طرح کی جو ہم کہتے ہیں کہ پروپر ارینجمنٹ میں ہمارے پاس سالیڈ موجود ہے بسیکلی سالیڈ کی ہم بات کریں اس کا سلوٹن بنانا ہے لیکوڈز کے اندر تو ہم نے وارٹر کی یہاں پر اگزامپل لے لی ہے تو وارٹر کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے ہوتا ہے ہم فارملہ لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایچ ٹو ہو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے بسیکلی دو پارٹس ہوتے ہیں دو ایچ ہوتے ہیں میں یہاں پر لکھ سکتی ہوں ایچ ہمارے پاس اس طرح سے پریزنٹ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگا ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی ایک ایچ پریزنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم اس طرف دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اکسیجن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ بانڈ بنا کے اس طرح سے پریزنٹ ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اکسیجن جو ہے مور الیکٹرونگری روائی یعنی کہ اپنی طرف الیکٹرونز کو کھیش لیتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ پالنگ سکیل کے اوپر اور اب ہم اس کی دیکھتے ہیں ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو الیکٹرونگیٹیوٹی کتنی ہے تو وہ زیادہ آتی ہے ایس کمپیر ٹو ہم کہتے ہیں ہائی روجن سے تو یہ پارشلی نگریف ہوتا ہے جبکہ یہ ہمارے پاس دونوں کیا ہوتا ہے پارشلی پازٹیف ہوتا ہے اب شوگر کی اگر ہم بات کریں کہ شوگر کو ہم نے لیٹس اپوس پانی میں ڈال دیا ہے تو شوگر کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر لے آتے ہیں ایک مین جو ہمارے پاس شوگر کا سٹرکچرل یونٹ ہوتا ہے وہ اس طرح تقریباً ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاسuki چیز ذرجاتеня اوکسیجن پیرزن ہے یہاں پر ہائی روجن ہے یہاں پر ہائی روجن ہے تو یہ ہائی روجن جو ہے اس آکسیجن کے ساتھ بنا لیتا ہے ایک بانڈ بنا لیتا ہے دوسری طرف جو ہے ڈیفرنٹ لائننگ سے شو کر دیتی ہوں چلے ہم ریڈ کلر سے شو کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو ہے اس اکسیجن کا کیونکہ پارشلی نیگٹیو پارٹ ہوتا ہے تو یہ اس ہائیڈروجن کے ساتھ جو ہے ایک بانڈ بنا لیتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وارٹر اور شوگر کو ہم مکس کر رہے ہیں اس طرح سے یہ جو اکسیجن ہے یہ بھی کیونکہ پارشلی نیگٹیو ہے تو یہ اس والے ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈنگ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پورے کا پورا وارٹر کا مولیکیول ہے اگر ہم دوسری طرف اس کو رپیزنٹ کریں ٹھیک ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں چلے ہم اس کو اس طرف جو کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگین یہاں پر کیا پریزنٹ ہے ایک اکسیجن ہے وائٹ کلر سے ہم شو کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جی اسی طرح سے دو ہائیڈروجن اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اب کیا ہوگا اگین یہ پرشلی ہمارے پاس کیا ہے نیگٹیو پارٹ ہے اکسیجن کا ٹھیک ہے اور ہائیڈروجن کا ہم کہتے ہیں پرشلی پوزیٹیو پارٹ ہے یہ بھی پرشلی پوزیٹیو پارٹ ہے اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کی اکسیجن چونکہ پرشلی نیگٹیو پارٹ ہے تو یہ اگین اس کے ساتھ بانڈنگ کر رہے گا اب اس کے شوگر کیس ہمارے پاس جو پارٹ ہائیڈروجن ہے یہاں پر آویلیبل ہے یہ اس کے ساتھ کیا کر لے گا ہمارے پاس جو ہے بارننگ کر لے گا یا یہ جو سامنے ہائیروڈن ہمیں آویلیبل ہے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں تو اس مارننگ کو ہم کیا کہہ رہا ہے ہائیروڈن بارننگ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس شوگر یا اس طرح کے مولیکیولز جن کے اندر ہمارے پاس partially positive اور partially negative parts present ہوتے ہیں ایک خاص اماؤنٹ میں وہ اپنے اندر کس طرح سے solution بناتے ہیں یعنی کہ جو solvent ہے وہ اپنے اندر کس طرح سے dissolve کرواتا ہے ان کو ہائیروڈن بارننگ کے through اب کیا ہوا تھا اگر ہم electrostatic forces کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں آئینک کے اگر ہم بات کرتے ہیں آئینک نیچر والے جو ہمارے پاس compound ہوتے ہیں تو ان میں جو electrostatic forces جو ہوتی ہیں وہ basically کیا ہوتی ہیں شیٹر ہو جاتی یعنی کہ ٹوٹ جاتی ہیں آپ اس میں جو مضبوط bondings بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پولر solvent میں جب dissolve ہونے لگتی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جو water ہے وہ پولر solvent ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس different parts بناتا ہے یعنی کہ جو partially negative part ہوتے ہیں وہ positive آئین کو گھیر لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس hydrogen والے part ہوتے ہیں partially positive part ہیں وہ negative آئین کو گھیر لیتے ہیں تو اس طرح سے جو polar solvents جتنے بھی ہمارے پاس present ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آئینک یا polar جتنے بھی solids ہوں گے ان کو اپنے اندر dissolve کر لیں گے ٹھیک ہے؟ لیکن جو non-polar ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس kerosene oil ہے ہم لے سکتے ہیں یا یہی sugar یا table salt کو میں petrol میں dissolve کروں تو یہ کبھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اچھے dissolve نہیں ہوں گے ٹھیک ہے؟ تو میں اس طرح سے لکھ سکتی ہوں کہ table salt ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ میں لے لوں اور اس طرح سے sugar لے لوں وہ میں ان کے اندر petrol یا kerosene oil کے اندر dissolve کرنے کی کوشش کروں تو ہمارے پاس ان کا solution نہیں بنتا ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو principle ہے نا solid in liquids کے solution کا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس like dissolve like کا ایک ہم principle کہہ سکتے ہیں یعنی کہ جو polar ہوتے ہیں ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں like dissolves like ٹھیک ہے؟ polar جو ہمارے پاس solutes ہوں گے وہ polar solvents کے اندر dissolve ہوں گے اور جو non-polar ہوتے ہیں وہ non-polar کے اندر ہی کیا ہوتے ہیں ڈی dissolve ہوتے ہیں non-polar solids جو ہوں گے وہ ان non-polar solvents کے اندر جہاں وہ dissolve ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک principle ہے solution of solids in liquids کا وہ کیا ہے ڈی like dissolve like ہے ٹھیک ہے موسیقی